سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ اویسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے وزارت بھرپور کوشش کر رہی ہے انہوں نے اسلامبان سے میڈیا سے گفتگوز کے دوران کہاں کہ ماسی میں اویسیز پاکستانیوں سے ناانصافی ہوئی اور انہیں ووٹ کے حق سے محروم لکھا گیا پاکستانی منسٹی کی جانت سے بھرپور کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ اگلے انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا بنیادی حق دیا جائے ان کا آئینی حق دیا جائے اور انہیں پاکستان کے انتخابات میں کم از کم ووٹ ڈالنے کا حق ضرور دیا جائے وفاقی وزیر برائی سمندر پار پاکستانی ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اویسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کیلئے ایلیکشن قوانین میں دو ترامین کی ضرورت ہے پاکستانی منسٹی کی جانت سے بھرپور کوشش ہے کی جا رہی ہے کہ اگلے انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ان کا بنیادی حق دیا جائے ان کا آئینی حق دیا جائے اور انہیں پاکستان کے انتخابات میں کم از کم ووٹ ڈالنے کا حق ضرور دیا جائے میں کیف ایلیکشن کمیشنر شہاب سے بھی بزارش کروں گا کہ وہ بھی یہ جب دو ترامین درکار ہیں اس کا اگر کوئی مشفضہ بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ پارلیمان کو بھیجے وزارت قانون کو بھیجیں کہ ایلیکشن قوانین میں کہاں ترمین کی ضرورت ہے وفاقی وزیر فارو ستار نے سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے حکومت کو پندرہ دن کالتی میں چندے دیا ہے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں فارو ستار نے کہا کہ ماضی میں سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ نائنصافی ہوئی اب ان کے آئینی حق کو پامال نہیں ہونے دن کے انہوں نے کہا کہ دوہری شہریت والے پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے حوالے سے کوششیں جاری ہیں فاروق ستار نے کہا کہ دوہری شہریتوارے پاکستانیوں کے ووٹ سے متعلق سادہ اکثریت سے قانون پاس کرنے کی ضرورت ہے مفاقی وزیبہ ہے سمندر پار پاکستانیز اور ایمکی ایم کے راہنما ڈاکٹر فاروق ستار اس وقت پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آئیے وہی لیے چلتے ہیں آپ کو کوئی بڑی رکاوت نہیں جائے اس کے لیے سب سے پہلے ایک سیاسی ارادے کی ضرورت میں اور ایک سادہ اکثریت سے قانون پاس کرنے اور قانون بنانے کی ضرورت ہے اور بہت ہی چھوٹی رکاوت کو دور کرنے کی ضرورت ہے الیکشن قوانین میں دو چھوٹی چھوٹی ترامین کرنے کی ضرورت ہے اور یہ آئینی ترامین کی بات نہیں ہو رہی یہ ایک سادہ قانون کی سمپل مجارٹی سے سادہ اکثریت سے پاس کرنے کے قانون کی بات ہو رہی ہے آج جہاں وفا کی قاوینہ کی میٹنگ میں بہت سارے موضوعات زیر بحث آئے وہاں پر وزیر سمندر پار پاکستانی کی حیثیت سے میں نے یہ مسئلہ بھی وزیر آزم کے سامنے رکھا مگذارہ